دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدین انسان کا تجسس اسے کائنات کی ہر شے کو کھوجنے اور اس کی حقیقت جاننے پر مجبور کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج انسان چاند ستاروں سیاروں اور کہکشاؤں کو تسخیر کر رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ انسان اس کائنات میں کچھ نہ کچھ نیا تریافت بھی کرتا چلا جا رہا ہے دوستو یہ بات شاید آپ کے لئے انتہائی حیرت انگیز ہوگی کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس وسیع و عریض کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے جی ہاں دوستو یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس میں ہماری حصیت سمندر میں مجود ریت کے ایک ذرے سے زیادہ نہیں اس ویڈیو میں ہم کائنات کی وسط پر نظر ڈالیں گے اور یہ جانیں گے کہ کائنات میں مجود مختلف سیارے یا دیگر فلکیاتی اجسام ہماری زمین سے کتنے فاصلے پر موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم سائنسی بنیادوں پر اس کائنات کے خجم کا اس کے سائز کا صحیح انتاظہ لگا بھی سکتے ہیں یا نہیں آئیے دوستو اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق تیرہ اشارہ آٹھ ارب سال پہلے ہماری کائنات ایک دھماکے کے سبب وجود میں آئی تھی جسے بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے یہ وہ نکتہ آغاز تھا جب کائنات کا تمام مادہ جو پہلے ایک نکتے میں بند تھا ایک دھماکے کے بعد انتہائی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اور خلا میں پھیلنا شروع ہو گیا اس وقت سے اب تک کائنات مسلسل تیزی سے پھیل رہی ہے ہماری زمین یا دنیا جس نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کا حصہ ہے وہ ملکی وے نامی کہکشان یعنی گلیکسی میں واقعہ ہے جس طرح زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے بلکل اسی طرح ہمارا نظام شمسی ملکی وے کے مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے اور ہمارے نظام شمسی کو ملکی وے کے مرکز کے گرد چکر لگانے میں تئیس کروڑ سال کا عرصہ لگتا ہے ملکی وے میں ہمارے سورج کی طرح عربوں کی تعداد میں ستارے موجود ہیں جن کے گرد ایک یا ایک سے زائد سیارے گرتش کر رہے ہیں جبکہ اس کائنات میں ملکی وے جیسی بے شمار کہکشائیں اور بھی موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ ممکنہ طور پر لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں سیاروں کے نظام اس کائنات میں موجود ہیں اور ہمارا نظام شمسی ان میں سے ایک ہے ہمارا نظام شمسی سورج اور ہماری زمین سمیت آٹھ بڑے سیاروں چند چھوٹے سیاروں یعنی ڈوارف پلینٹس اور لاکھوں دیکھر اجرام فلکی یعنی ایسٹرونومیکل اوبچیکٹس پر مشتمل ہے اگر ہم آسمان کا نظارہ کریں تو رات کو سب سے واضح اور بڑی چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ چاند ہے لیکن دوستو یہ چاند بھی ہماری زمین سے تقریباً تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس فاصلے کا انتازہ آپ اس طرح لکھا سکتے ہیں کہ زمین اور چاند کے درمیان ہماری زمین جیسی کم و بیش تیس زمینیں سما سکتی ہیں زہرہ یعنی وینس جو ہماری زمین سے قریب ترین سیارہ ہے اپنی کرتش کے دوران زمین سے قریب ترین فاصلے پر بھی چھے کروڑ کلومیٹر دور ہی ہوتا ہے جبکہ سورج جو ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے اس کا زمین سے ایوریج فاصلہ پندرہ کروڑ کلومیٹر ہے اور یہ ہماری زمین سے سائز میں تقریباً ایک سو نو گناہ بڑا بھی ہے ان بڑے خلائی فاصلوں کو نابنے کے لیے ایک اور یونٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو ایسٹرونامیکل یونٹ یا اے یوں کہا جاتا ہے سورج کے زمین سے فاصلے یعنی پندرہ کروڑ کلومیٹر کو ایک ایسٹرونامیکل یونٹ یا ایک اے یوں کا نام دیا گیا ہے ہمارے نظام شمسی کے بڑے سیاروں میں سب سے دور نیپچون ہے جو سورج سے ایوریج تیس ایسٹرونامیکل یونٹ کے فاصلے پر واقع ہے لیکن نیپچون سے آگے بھی مزید ڈوارف پلینٹس یعنی چھوٹے چھوٹے جسام ہیں جو ہمارے نظام شمسی میں ہی موجود ہیں سیڈنا جو ہمارے نظام شمسی کا ممکنہ طور پر ایک ڈوارف پلینٹ ہو سکتا ہے سورج سے نو سو ایسٹرونامیکل یونٹ کے فاصلے پر واقع ہے جبکہ ہمارے نظام شمسی میں موجود دیگر فلکیاتی جسام تقریباً ایک لاکھ ایسٹرونامیکل یونٹ کے فاصلے تک پھیلے ہوئے ہیں انسان کا بنایا ہوا خلائی جہاز جو اس وقت زمین سے سب سے زیادہ دور ہے وہ وویجر ہے انیس سو ستتر میں لانچ کیا گیا یہ خلائی جہاز تقریباً ساٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹے سے زائد کی رفتار سے زمین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت زمین سے تقریباً تئیس ارب کلومیٹر یا ایک سو انسٹھ ایسٹرونامیکل یونٹ کے فاصلے پر موجود ہیں لیکن دوستو ہمارا نظام شمسی اس قدر وسیع ہے کہ یہ خلائی جہاز اگلے تیس ہزار سال بھی اگر اس رفتار سے چلتا رہا تو بھی ہمارے نظام شمسی تک سے باہر نہیں جا سکے گا جبکہ دوسری طرف اس کائنات کی وسط کے سامنے ہمارے نظام شمسی کے حجم کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں اگر ہم اپنے نظام شمسی سے باہر دیکھیں تو سورج سے قریب ترین ستارہ پروگزیما سنپاری ہے جو زمین سے چار اشاریہ دو نوری سال کی دوری پر واقع ہے نوری سال وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں تیہ کرتی ہے روشنی کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے گرد سات سے زائد چکر لگا سکتی ہے جبکہ سورج کی روشنی زمین تک تقریباً آٹھ منٹس میں پہنچ جاتی ہے اس حساب سے ایک نوری سال تقریباً نو اشاریہ چار ٹریلین کلومیٹر کا پتہ ہے اور یوں پروگزیما سنٹاری زمین سے چالیس ٹریلین کلومیٹر دور ہے اسی طرح آسمان پر مجود سب سے روشن ستارہ سیریس ہماری زمین سے آٹھ اشاریہ چھے نوری سال یعنی اکاسی ٹریلین کلومیٹر دور ہے لیکن دوستو سیریس زمین سے اتنا دور ہونے کے باوجود بھی ہماری ملکی وے گلیکسی کا ہی حصہ ہے ایک اندازے کے مطابق ملکی وے یعنی ہماری گلیکسی ہمارے سورج سمیت سو عرب سے زائد ستارے اور اس سے کہیں زیادہ تعداد میں سیارے رکھتی ہیں ہمارا نظام شمسی ملکی وے گلیکسی کے مرکز جسے گلیکٹک سینٹر بھی کہتے ہیں سے تقریباً پچیس ہزار نوری سالوں کے فاصلے پر ہے ملکی وے ایک سپائرل گلیکسی ہے اور اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا فاصلہ ایک لاکھ نوری سال سے بھی زیادہ ہے لیکن دوستو ابھی تک ہم نے صرف ایک گلیکسی یعنی ملکی وے کی ہی سائز کی بات کی ہے اگر ہم اپنی گلیکسی سے باہر نکلیں تو درجنوں اور بھی چھوٹی بڑی گلیکسی ہماری ملکی وے کے گرد موجود ہیں تاہم بڑی سپائرل گلیکسی میں سب سے قریب انٹرومیڈا گلیکسی ہے جو ہماری زمین سے پچیس لاکھ نوری سالوں کی مسافت پر موجود ہیں مزید یہ کہ پچاس لاکھ نوری سال کی مسافت میں سیکڑوں گلیکسی اور بھی موجود ہیں جنہیں لوکل کروپ آف گلیکسی کا نام دیا گیا ہے دوستو اس سے مزید بڑے پیمانے پر کہکشاؤں یعنی گلیکسی کا ایک بڑا جرمت یا کلسٹر موجود ہوتا ہے جسے سپر کلسٹر کہا جاتا ہے جس سپر کلسٹر میں ہماری ملکی وے گلیکسی موجود ہے اسے ورگو سپر کلسٹر کہتے ہیں اس ایک سپر کلسٹر میں ہزاروں کی تعداد میں گلیکسیز اور عربوں ستارے اور سیارے موجود ہیں ورگو سپر کلسٹر کی لمبائی تقریباً دس کروڑ نوری سال ہے دوستو ابھی یہ سفر ختم نہیں ہوا سائنس دانوں کو اب تک اس کائنات میں کم و بیش ایک کروڑ کے قریب سپر کلسٹر کی موجودگی کا علم ہے جس میں ہماری ملکی وے کی طرح تین سو پچاس عرب سے زائد بڑی بڑی گلیکسیز موجود ہیں یہ سب کائنات کا صرف وہ حصہ ہے جسے سائنس مختلف طریقوں سے اب تک دریافت کر چکی ہے کائنات کے اس تمام حصے کو ابزرویبل یا ویزیبل یونیورس کہا جاتا ہے مختصراً یہ کہ ہماری زمین جہاں لاکھوں کی تدار میں مختلف سپیشیز موجود ہیں اور جس میں صرف انسانوں کی آبادی آٹھ عرب کے قریب ہیں وہ ویزیبل یونیورس کا ایک معمولی سا حصہ ہے ہماری زمین کا قطر یعنی ڈائیومیٹر تقریباً ساڑھے بارہ ہزار کلومیٹر ہے جبکہ ہمارے نظام شمسی کی حدود تقریباً پندران ٹریلین کلومیٹر کے قریب ہیں ہماری گلیکسی جس میں ہمارا نظام شمسی موجود ہے ایک لاکھ نوری سال پر محیط ہے جبکہ قریب ترین گلیکسی بھی ہم سے پچیس لاکھ نوری سال دور ہے اور عربوں کی تعداد میں گلیکسیز کے مجموعے سے بننے والی اس ویزیبل یونیورس کا ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا فاصلہ تقریباً ترانوے عرب نوری سال بنتا ہے اس ویزیبل یونیورس میں موجود ایسٹرانومیکل اوبجیکٹس کی تعداد یعنی سیاروں اور ستاروں غیرہ کی تعداد دنیا میں موجود تمام ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے دوستو اب تک ہم صرف کائنات کی انہی جگہوں کا مشاہدہ کر سکے ہیں جن کی روشنی ہم تک پہنچ چکی ہے یا ڈیپ سپیس سائنسی مشن کے ذریعے ہم ان کی روشنی یا ریڈییشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں سائنس دانوں نے مختلف الیگوریدمز اور کمپیوٹر پروگرامز کی مدد سے کائنات کے کل حجم کا نادہ لگانے کی کوشش کی ہے ایک اندازے کے مطابق ہماری کائنات ویزیبل یونیورس سے تقریباً دو سو پچاس گناہ بڑی ہے جبکہ ایک اور تحقیق کے مطابق یہ کائنات اس سے بھی مزید کئی گناہ بڑی ہے لیکن حقیقی معنیوں میں کائنات کتنی وسیع ہیں اور اس ویزیبل یونیورس کے باہر کیا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں کیونکہ ہماری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور بعض جگہوں پر یہ پھیلاؤ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے اس لیے ان جگہوں کا مشاہدہ کرنا انسان کے لیے کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا حقیقی معنیوں میں اس کائنات کے حجم کا صحیح اندازہ لگانا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں اور اس کا صحیح جواب کے کائنات کتنی وسیع ہے صرف خالق کائنات کے پاس ہی ہے دوستو کائنات کی غصت کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے سے اگاہ کریں اور اس قسم کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ شکریہ